اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھے آمین سوما آمین اور اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے روکات چکے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آنے وال ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں جی آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ ہم بھی ٹھیک ہوں گے آپ بھی ٹھیک ہوں گے آپ ٹھیک ہیں تو ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ ہمارے ویورز ٹھیک تھے ہم بھی ٹھیک تھے ہم بھی ٹھیک تھے کیوں سوما شہانہ کا بہت بہت جنہوں نے مجھے آپا کا برنا تو لوگ بڑے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم تو نظر آرہے ہیں جو نہیں نظر آتے تو وہ تو کہتے ہیں ہم بہت چھوٹے ہیں تو یہ واقع ہے جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو آپ نے کبھی چھپا ہی نہیں سکتے جو 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 بھولڈے ہیں جو چھپا ہی نہیں ہیں بلکل نہیں چھپا ہی تو باکی جی اللہ پاک سب کو سیتندرستی والے زندگی دے جو بہن بھائی ہیں یا جو بچوں کی طرح ہے اور ایک ہمارے اور دوبائی سے ہیں کیا ان کا نام ہے تو تینکیو سو مچ بیٹا جی آپ کا آپ کو ہماری نات پری کی اور میری بہت پسند ہے ایک اور بھی بلکہ انڈیا سے تھی وہ بھی سنگ تھی اور انہوں نے مجھے بعد میں میں نے جب بھی کلام پڑھا تھا تو انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ آم ہمیں ماں کی شان سنائے تو پھر میں نے انہیں سپیشل ماں کی شان جب پڑھ کے سنائی تو انہوں نے بہت اس کو پسند کیا اور پھر مجھے کمنٹ کیا کہ میرے دل کو سکون آیا تو کیونکہ ماں باپ کا رشتہ ہی وہ ہوتا ہے جو ہر انسان اس کو بہت فیل کرتا ہے تو تینکیو سو مچ جو ہم سے پیار کہنے جائیں ہمارے اس ویڈیو پہ بھی جا کے دیکھیں میں نے آج کلام پڑھ ہے نات پڑھی بہت خوبصورت اللہ باک سب کو مدینہ دکھائے اور ہمیں وہاں جانا نصیب کریں آمین آمین سم آمین تو جی آج ہم بات کریں گے فیاز کی تو حد ہو گئی ہے بھئی آپ نے ہمیں سب نے کمنٹوں میں ضرور بتانا ہے کہ کیا فیاز یورپ کنٹری میں رہتا ہے یا جو کسی لڑکی نے اپنے چینل کو صرف گروہ کروانے کے لیے یا یہ اس حد تک یہ چلے گئے کہ تین سال سے یہ دوست تھے اور صرف ہم نے شادی نہیں کرنی میں بار بار کہہ چکا ہوں اور جو اس نے پرپوز کیا تھا اور اس نے آگے سے ایکسپٹ کیا تھا وہ سب کیا تھا کیا تھا یا وہاں جا کے مطلب میوش کے سارے کپڑے اس کو پینا کے دکھائے گئے وہاں انگوٹھی کی سپیشل وہ رسم دکھائی گئی دکھائی گئی تو کیا ایسے چینل گروہ کرتے ہیں فیاز واہ بھائی واہ مجھے تو آپ کے چینل گروہ کرنے کا طریقہ بلکل پسند نہیں آیا اور آپ کہہ رہے ہیں بڑے لوگ آئے ہم سے چینل گروہ کروا کے چلے گئے اور تین چار سال تو مجھے بھی ان لو چینل دیکھتے ہوئے تو میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ جو ان سے گروہ کروا کے جاتے ہیں اور جی ان کا چینل گروہ کر گیا وہ بہت اچھی تھی اس لیے اس نے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کی یہ نہیں کی وہ نہیں کی تو وہ تو خود بے وکف لڑکی تھی جو صرف چینل گروہ کروانے کے لیے اتنا بدنام ہوئی ہے اس کے بھی کمینٹوں میں جا کے دیکھنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اتنی بڑی بدنامی ایسے لگوا لی اور آپ بھی اپنے کمینٹوں میں دیکھو اگر گلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اپنی مرضی ہے آپ بہن بیٹیوں والے ہو آپ کی چار چار بہنیں آگے ان کی ماشاء اللہ سے بیٹیاں ہیں حد ہو گئی ہے فیاد اب تک میری اگر ویڈیو جا جائے تو سوری کرو آپ کی بڑی مہربانی آپ ہمارے پاکستان کا کیا کلچر دکھا رہے ہو ہمارے اسلام کو کیا دکھا رہے ہو دوسرے ملکوں کو جس طرح جو غیر مذہب لوگ ہیں جو ہمارے اسلام کو پسند کرتے ہیں تو کیا ایسی باتیں دیکھ کے ایسی باتوں کو آگے کوئی لے کے جائے گا کوئی بھی ٹھیک ہے اس کو اس کو چینل کی ضرورت ہوگی چلیں یہ ابھی مانتے وہ سنگل مدر ہوگی اس کو ضرورت ہوگی تو وہ تم دونوں بہن بھائی کا رشتہ دوستی کا تو ضروری نہیں ہے وہ ازاد خیال بھی ہو سکتی ہے جس طرح وہ شہر میں رہتی ہے پیچھے سے گاؤں سے آئی ہے جو بھی جس طرح وہ دکھاری میں لہور میں رہتی ہے تو ہمیں تو زندگی ہوگی لہور میں بچے یہاں پیدا ہوئے یہاں جوان ہوئے بلکہ میرے چچا کو تو مطلب کے بوڑے ہوگئے آگے ان کے پوتیاں پوتے بھی جو ہمان ہوگی ان کی شادیاں بھی ہو گئی لہور سے ہیں ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے تو بچے ابھی بھرکے پہنتے ابھی ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں تو ابھی یہ رواج ہے کہ ہماری بیٹیاں نہیں دوستوں کے لڑکیاں بھی سہلیاں نہیں بناتی اور نہ ان کے گھروں میں جاتی ہیں ہمارے گھر میں بلکل بھی نہیں کیونکہ جو آج کل ہمارے ملک میں یا جس طرح دنیا میں آگے لوگ پہنچ چکے ہیں تو کہیں لگتا ہے میں یقین کرے پری کو خود مدرسے لکے جاتی ہیں لگے لیڈیز مدرسہ ہیں وہ مطلب مجھے بہت ٹیچر وہاں کی پسند آئی ہیں اور کبھی مجھے نہیں لگتا بہت خوبصورت ہے وہ ادھر پہاڑوں کی رہنے والی اور اس کے بچے بھی ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہے اور چٹی گوری مجھے نہیں لگتا اس کو کریم کی ضرورت ہوگی یا اس نے کبھی لگائی ہوگی اور جس طرح سکولوں کی ٹیچریں آتی ہیں بالکل میک اپ کر کے وہ دو ٹیچریں بیٹھی ہوتی ہیں برکوں میں بیٹھی ہوتی ہیں انہیں لپسٹک کبھی نہیں پ تو ایسی جگہ پہ بھی میں اس کو خود لے کے جاتی ہوں وہاں بیٹھتی ہوں اور اس کو خود لے کے آتی ہوں تو دیکھیں ہم لوگ تو اب بیٹی اور بیٹوں کو جتنا چھپا لے اتنا ہی سی اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے تھا کہ آپ کو فرق نہیں مطلب بچے کو فرق نہیں بتانا چاہیے لڑکی لڑکا آپ کو میں کہتا ہوں آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ لڑکی اور آپ لڑکا ہو یا اس طرح کا آپ کو فرق لازمی بتانا چاہیے تاکہ اسی ایج میں سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں انہیں پتا چلے جی ہم نے ان سے فاصلہ رکھنا ہے یہ لڑکیاں یہ لڑکیاں یہ لڑکیاں مہرم مارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو حد ہو گئی بھائی 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 مجھے تو آپ کی سوچ پہ میں تو آپ کو داد دیتی ہوں میرا تو دل کرتا ہے میں تالیہ بجا ہوں اس بات میں ماما میں ان کو بتاؤں گی میرے پیار جو ویورز ان کو بتاؤں گی کہ ہم لائکا ماشاءاللہ سارے چار سال کی ہے تو دیکھا جائے تو وہ بچی ہے تو اس کے جو ہوتا ہے نا نا اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور نا کلر ڈے میں جاتی ہے وہ ان کا کلر ڈے ہوتا ہے مطلب کلر ڈریس میں جاتی ہے تو اس کی ٹیچر نے مجھے لاس فریڈے تصویر سینڈ کی تو وہ تھی یہ تھی ملائکا تھی اور دو لڑکے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے پھر اس کی ٹیچر بچے تھی وہ بھی تین چار سال کیوں گے تو مجھے نا اسی ایج میں مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کی ٹیچر کا میسیج کیا میں ان کا کرن لیا برا نم نائیے گا تو نیکس ٹائ اگر نہیں تو پھر لڑکیوں کے ساتھ کیونکہ اسی ایج میں ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے سپیس رکھنی ہے لڑکوں سے تھوڑی سپیس رکھنی ہے وہی نا آپ دیکھیں نا جو میرا چھوٹا بیٹا وہ تھوڑا سا آپ کو جس طرح پتا ہے تو آج تک ہم نے کبھی پری ملائکہ ایک ہی ہے تو ہم نے کبھی مطلب نمان نے منع کیا ہوا کہ فرحان آپ نے کبھی بھی پری کو نیچے نہیں لے کے جانا چیز دلوانے کے لیے خدا نہ آتا کوئی تھپڑ مارے بچے چھین کے لے جائے تو دیکھیں اسی ایج سے ہمیں اپنے بچوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے آپ لوگ تو گاؤں کے رہنے والے گاؤں کے لوگوں کی تو سوچی بہت چھ ہوتی ہوتی ہے وہ تو خود ہی اس چیز کا بہت خیار رکھتے ہیں بھی نہیں لڑکی کیا لڑکا یا تو وہ ایک بننے پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے تو بیٹیاں کی تو عزت ہوتی ہے مجھے تو آج اس کی نا فیاض کی ویڈیو دیکھیں بہت حیرانی ہوئی مجھے نہیں پتا اب ان کے گھر والے کیا بات کرتے ہیں کیا نہیں کرتے جس طرح سے آپ کا تو گھر بڑا پڑا لڑکیوں سے اور دوسری بات جتنے بھی ریاکشن والے اسی چیز پہ آواز اٹھائیں تاکہ یہ جو بھی ہو ر ہے یہ نیکس ٹائم آگے نہ ہو بیلکل ہے آگے سے یہ گریز کرے فیاض فیاض نے بہت غلط کیا وہ آگے سے کہہ رہا جی مجھے کمینٹ کرتی ہے وہ لڑکی بہت چلا کے تم اس سے شادی نہ کرو اسے کمینٹ کرتے ہیں کہ فیاض بہت چلا کے تم شادی نہ کرو اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو آپ نے کرنی ہے تو بلکہ شادی کرو گے تو زیادہ بیسٹ ہے نہیں تو جتنے بدنام ہو چکے ہوئے تم دونوں لوگ تو شادی کر لو وہ زیادہ بیسٹ ہے بلکل تو اس کے اس کی ویڈیو پر جا کے دیکھیں اس مجھے کمینٹ آئے ہوئے تھے تم در بدنامی لینے گئی تھی تم در بدنامی ہے بدنام ہونے کے لیے گئی تھی تو دیکھو اگر ارم نے چینل کے لیے بھی ایسی ارکتے کی ہیں تو بہت غلط کی ہیں اور بڑے رشتے ہیں وہ آپ ہمیرا کی سہلی بن جاتی ہے ہمیرا کی سہلی بن کے چلی جاتی ہے اپنی ماں کو لے جاتی ساتھ میں وہاں پر کہ میں یہاں پر اپنا چینل گروہ اور چینل کو یہ چھپاتی نہ بلکہ یہ کھولے عام کہتی کہ اپنا چینل گروہ کروانے کے لئے تو لوگ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں بلکل اور کیا ہے ایک دوسرے سے فیور لینے چاہیے دیکھیں اگر کوئی ہم سے بڑا ہے ہم اسے فیور لے لیں کوئی بڑی بات نہیں اگر کوئی ہم سے چھوٹا ہے تو اچھا رکھیں بلکل اگر کوئی ہم سے چھوٹا ہے وہ ہم سے فیور لے سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ لڑکی لڑکی سے بات کرے لڑکا لڑکے سے بات کرے حد ہو گئی میں میں تو حیران ہوئی ہوں اس بات پر جیسے یہ آؤٹنگ کے لیے گئے تھے اور جب اس کے گھ مو کر کے بیٹھی ہوئی ہے مجھے سمجھنے لگ رہی کہ یہ چل کیا رہا ہے کہ یہ صرف ایسی ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا چینل گروہ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اسی حد تک چلے جاتے ہیں آپ لوگ خود بتائیں کہ یہ چیز صحیح کر رہے ہیں بلکل غلط ہے مجھے تو بہت بورا لگا آج فیار نے چھپ کر جاتا نہ آگے سے بات کرتا جواب بھی نہ دیتا لوگ رومنٹ کرتے رہتے ہیں اگنور کر دیتا نہ جواب دیتا لیکن جو آج اس نے ویڈیو بنائی یہ باتیں کی ہیں مجھے بہت بوری لگی ہیں اس نے تو لڑکی کا بیڑا گھرک کر دیا لڑکے کا تو کچھ نہیں گیا لیکن لڑکی جو عزت والی لڑکی ہوتی پہلی بات وہ یہ حرکت کرتی نہیں ہے اور اگر اس نے کی ہے تو اس کا بیڑا گھرک ہوا گیا کل کو اس نے شادی نہیں کرنی اس کو نہیں پتا ہمارے اگر چلیں ٹھیک ہے ماما شادی اس کی سنگل مدر اس کی بیٹی شاید شادی نہ بھی کرے تو کیا آگے اس کی بیٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا جب آپ ماں بن جاتے ہیں تو اب آپ اپن بارے میں نہیں سوچتے اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کے آگے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں کہ میرے بچوں کے آگے چیز نہ آئے بلکل یہی بات ہوتی ہے بلکل ہونا بھی ایسے چاہیے تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا دیان رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ